ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پاروکی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناصرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز عالمی وبا کرونا وارث نے مزید اکتر زندگیوں کے چراخ گل کر دیے مرنے والوں کے مجموعی تعداد بیس ہزار آٹھ سو پچاس تک جا پہنچی چیز جسٹس نے آئی ایم ایف سے کرز لے کر ملازمین کو تنخواہ دینا خطرناک قرار دے دیا جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیا ہے کہ خبر پختون خواہ کے سرکاری دارے تنخواہ ہیں اور پینشن دینے کے قابل نہیں امریکی فوج چار جولائی تک اگوانستان سے نکل جائے گی وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکہ کو فضائی اڈے استعمال کرنے کی جازت نہیں دیں گے امریکہ نے ایسی سہولت مانگی ہی نہیں وہ وسط ایشیای ریاستوں میں فوجی موجودگی چاہتا ہے کوئچہ میں ایک مرتبہ پھر دہشتگردوں کا وار اور تربت میں ایسی پر دہشتگردوں کی حملے میں چار جوان شہی جبکہ پانچ حملہ آوروں کو جہنم واصل کر دیا گیا بیروریاں کاؤں کی خوشندی کے لیے جنسیوں پر ازام لگایا جا رہا ہے شیخ رشید احمد کہتے ہیں بات لوگ بلا وجہ اداروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں محلک ببا کرونا وارث سے ہم بات کا سلسلہ جاری ہے ملک بھر میں فال مریضوں کی تعداد 57336 ہو گئی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1771 نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق کرونا وارث سے ملک بھر میں مزید 71 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 20850 تک پہنچ گئی مصبت کیسز کی شرح 3.7 ایک پیسد رہی انسی او سی کے مطابق 1771 نئے کیسز ریکارڈ ہوئے ملک میں کرونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 9,22,824 تک پہنچ گئی ملک میں ایکٹیف کیسز کی تعداد 57,336 ہے جبکہ 8,44,638 افراد سے احتیاب ہو چکے ہیں آداد و شمار کے مطابق پنجا میں 3,440,110 سن میں 3,18,589 خیبر پختون خواہ میں 1,32,822 اسلام آباد میں 81,257 بلوچستان میں 25,218 آزاد کشمیر میں 19,250 اور گلگت بلتستان میں 5,588 افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے استفسار کیا ہے کہ کیا خیبر پختون خواہ میں سرکاری نوکری کے علاوہ روزگار کے لیے دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین نکنی بینچ نے محکمہ جنگلات خیبر پختون خواہ کے ملازم فضل مختار کی پینشن ادائیگی سے متعلق کیس کی سمات کی وکیل درخواست گزار نے دلائل دیئے کہ 1989 میں پروجیکٹ پر فورسٹ گارڈ بھرتی ہوا اور 1994 میں فارغ کیا گیا اور اسی وقت پریش اپوائمنٹ کی گئی اب پینشن کی ادائیگی کے دوران میری چار سالہ سرویس کاؤنٹ نہیں کی گئی دوران سمات چیف جسٹس گلزار احمد نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل خیبر پختون خواہ قاسم ودودو سے کہا کہ خیبر پختون خواہ کے سرکاری ادارے تنخواہیں اور پینشن دینے کے قابل نہیں ہے صوبے میں سرکاری اداروں میں لوگوں کو ملازمتوں پر لگا کر بھر دیا گیا ہے آپ کی حکومت آئیم ایف اور ورلڈ بینک سے قرضے لے رہی ہے یہ طریقہ خطرناک ہے کہ قرضہ لے کر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا کی جا رہی ہیں کیا خیبر پختون خواہ میں سرکاری نوکری کے علاوہ روزکار کے لیے دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ امریکہ کو فضائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی انصداد دیشتگردی آپریشنز کے لیے اپنی زمین استعمال کرنے کا مہایدہ ہوگا مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ امریکہ اغوانستان سے ملحقہ سرحدی وزد ایشیای ریاستوں میں فوجی موجودگی رکھنا چاہتا ہے اپوزیشن ارکان پارلیمان کو ہمسایہ ملک کی موجودہ صورتحال پر وزارت خارجہ میں ان کیمرہ بریفنگ کے دوران شاہ محمد قریشی نے کہا کہ بریفنگ کا مقصد اغوانستان کی موجودہ صورتحال بالخصوص امریکہ کو فضائی اڈے دینے سے متعلق میڈیا رپورٹس کی وضاحت تھی بریفنگ میں شریک رکن نے بتایا کہ ہمیں بتایا گیا کہ امریکہ نے اغوانستان سے فوجی انخلہ تیز کر دیا ہے اور آخری فوجی چار جولائی تک اغوانستان سے نکل جائیں گا یاد رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن گزشتہ ماہ اغوانستان سے فوجی انخلہ کی ڈیڈ لائن 11 ستمبر 2021 دے چکے ہیں تاہم وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے منصوبے میں تبدیلی کرتے ہوئے اسے جلد اغوانستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے کوئیتہ اور تربت میں ایف سی پر دہشتگردوں کے حملوں میں چار جوان شہید آٹھ زخمی ہو گئے جوابی فائرنگ میں پانچ دہشتگرد مارے گئے اور آٹھ زخمی ہوئے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں صوبائی دار الحکومت کوئیٹہ اور تربت میں فرینٹیئر کانسٹیبلیری پر دہشتگردوں کے حملوں میں پریب پیر اسمائل زیارت میں افسی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا ایف سی اہلکاروں اور دہشتگردوں میں فائرنگ کا تبادہ ہوا جس میں پانچ دہشتگرد مارے گئے جبکہ آٹھ زخمی ہوئے دہشتگردوں کے حملے میں چیک پوسٹ پر معمور چار جوان شہید اور چھے زخمی ہوئے دوسرے حملے میں تربت میں ایف سی کی گاڑی کو بارودی مواد سے نشانہ بنایا گیا جس میں دو اہلکار زخمی ہوئے آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ریاست مخالفہ ناصر بزدلانہ کاروائیوں میں ملوث ہیں ملک دشمن امن اور بلوچستان کے خوشحالی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے فورسز جانوں کا نظرانہ دے کر دہشتگردوں کے مضموم ارادوں کو ناکام بناتی رہیں گی دوسری طرف وزیرعظم عمران خان نے دہشتگرد حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشتگردوں کو بلوچستان کا امن و ترقی سبوتاز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے عمران خان نے کہا کہ میری دعائیں اور ہمدردیاں شہدہ کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں بلوچستان میں امن اور ترقی تراج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ اداروں پر بے بنیاد الزام تراشی سے پاکستان کا تشخص مجروح ہو رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بعض لوگ بلا وجہ اداروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اداروں پر بے بنیاد الزام تراشی سے پاکستان کا تشخص مجروح ہو رہا ہے اپنے آقاوں کو خوش کرنے کے لیے لوگ ایجنسیوں پر الزام لگا رہے ہیں انہیں معلوم نہیں اس سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے اسلام آباد نے پریس کانفرنس کے دوران وزارت داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وہ وزیر آزم کی ہدایت پر کوئت کے سرکاری دورے پر گئے دوہزار گیارہ کے بعد انہوں نے کوئت کا کامیاب دورہ کیا کوئت نے پاکستانیوں کے لیے ویزے پر پابندی ہٹا دی ہے دوہزار گیارہ سے پاکستانیوں کے لیے کوئت کے ویزے بند تھے لیکن اب فیملی اور بزنس ویزے چاری ہوں گے صحافی اسد تور پر حملے سے مطالق شیخ رشید نے کہا کہ نادرہ ایف آئیے اور پولس کیس کی تحقیقات کر رہی ہیں کیس میں اشتہار دینے چاہ رہے ہیں فنگر پرنٹس کی رپورٹ کل تک آ جائے گی واقعے میں ملاوث ایک ملزم کی شناخت کے قریب ہیں اس واقعے میں ملاوث افراد کو گریفتار کرنا ضروری ہے کیونکہ ایسے واقعات کے ذریعے حساس اداروں پر خاص مقصد کے لیے الزام لگایا جا رہا ہے جو قابل مضمت ہے ملزموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو سب کے مو بند ہو جائیں گے مجھے امید ہے کہ ایسد تور کے کیس میں ہم حقیقت کے قریب پہنچ جائیں گے اور نادرہ ایف آئی اے اور پولیس مل کر انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور فنگر پرنٹس کی کل تک نشاندہی ہو سکتی ہے اور اگر یہ تین لوگ جن تک ہم نہ پہنچ سکے تین چار دن تک تو ہم ان کا اشتہار دینے جا رہے ہیں کیونکہ ریسیپشنس نے بیان دیا ہے اس سے جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو اس نے ریکارڈ کر آیا کہ میں نے اس لیے نہیں روکا کہ یہ پہلے بھی آتے تھے پی ڈی ایم سے مطالق شیخ رشید نے کہا کہ پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے اب سب میڈیا میڈیا کھیل رہے ہیں دو جماعتیں اس اتحاد سے نکل گئی ہیں اور دو جماعتیں اس میں شامل ہیں جب کہتا تھا کہ نون سے شین نکلے گی تب لوگ میرا مزاک اڑاتے تھے پی ڈی ایم ٹین ٹین فش ہو چکا ہے پی ڈی ایم میرا مطلب ہے میں نے پہلے کہا تھا نون سے شین نکلے گی اس وقت آپ لوگ میرا مزاک اڑاتے تھے اسی طرح نکلتی ہے پی ڈی ایم دو پارٹیوں کا صرف دو پارٹی ہیں ایسے ہی شور مچا رہے ہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقا موسیقا موسیقا